ہمارا ٹاپک ہے پروپٹیس اور نر فائیبر تو ویسے تو بہت ساری پروپٹیس ہوتی ہیں نر فائیبر کی لیکن مین جو فور پروپٹیس ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو فسٹ ہے ایکسائٹیبیلٹی ایکسائٹیبیلٹی مطلب اگر کوئی بھی نر فائیبر جو ہوتا وہ ہائیلی ایکسائٹیبیل ٹیسو ہوتا ہے مطلب بہت جلدی ایکسائٹ ہو جاتا ہے یہ ریسپونڈ کرتا ہے ویریس اسٹوملائی کو مطلب اسٹوملائی مطلب اتیجنا ہے یہ اگر کہا جائے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کوئی بھی ایکٹیوٹی یا ڈیولوپمنٹ میں ہیلپ کرے ایکسائٹیبیلٹی یہ کیپیبل آف جنریٹنگ الیکٹریکل ایمپلس الیکٹریکل ایمپلس کو ایکسین پوٹینشل بھی کہہ سکتے ہیں نر فائیبر جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے ایکسین پوٹینشل سیکنڈ پروپٹی ہے کانڈکٹیوٹی کانڈکٹیوٹی میں دیکھیں گے کہ ایکسین پوٹینشل جنریٹ ہوتا ہے نر فائیبر کے اندر جو پروپوگیٹ جو پروپوگیٹ کرتا ہے اپنے ایکسین پوٹینشل پروپوگیٹ کرتا ہے مطلب لاز جو ایکسین کو ٹرمینل ہے وہاں تک اس میں اسٹوملائے جو ہوتا ہے وہ اپنے ایڈوکیٹ تھریس ہونڈ سرنگ یا لیول تک اگر پہنچ جائے تو یا تو وہ میکسیموم رسپونس دیتا ہے اور یا تو پھر وہ رسپونس دیتا ہی نہیں ہے تھریس ہونڈ سرنگ یا تھریس ہونڈ لیول کو کرٹیکل لیول بھی کہہ سکتے ہیں فورت پروپٹی ہے ریفریکٹری پیریٹ یہ ایک ایسا پیریٹ ہے جس میں نر فائیبر جو ہے اگر ایک بار ایکسائٹ ہو جائے تو یہ سیکنڈ سٹوملائے کو رسپونڈ ہی نہیں کرتا سوٹ بریف ٹائم کے لیے یا سوٹ پیریٹ کے لیے تو اس پیریٹ کو ہم کہنے ریفریکٹری پیریٹ نیکس ٹوپک ہے الیکٹرو فیجیولوجی یہ ایک بائیو میڈیکل فیلڈ ہے جو ڈیل کرتا ہے سٹیڈ آف الیکٹریکل ایکٹیوٹی اندر باڈی مطلب کہ جو بھی الیکٹریکل ایکٹیوٹی ہماری باڈی کے اندر ہو رہی ہے اس کی سٹیڈی کو ہم الیکٹرو فیجیولوجی کہتے ہیں یہ انکلوڈ کرتا ہے کیا کیسے پروڈکشن ہوتی ہے الیکٹیکل ایکٹیوٹی کی اور کیا کیا ایفیکٹس ہیں بوڈی کے اندر الیکٹیکل ایکٹیوٹی کے نیکس ٹوپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایکسن پوٹینشل تو نیکس ٹوپک ہمارا ایکسن پوٹینشل ہے ایکسن پوٹینشل کو جانے سے پہلے ایک سیل میمبرین ریشتنگ سیل میمبرین پوٹینشل کے بارے میں ہم جانیں گے جس میں اگر ایک سیل میمبرین ہے آؤٹسائید دا سیل میمبرین پوزیٹیو چارج ہے اور انسائید دا سیل میمبرین نیگیٹیو چارج ہے اگر ہم اس سے ایک سٹوملس پاس کرائیں تو میمبرین جو ہوتی ہے وہ ایک ایک سٹیٹیبل سٹیٹ میں آ جاتی ہے اور اس کے جو چارجیس ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں جو چینجیس آف چارج ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ایکسن پوٹینشیل اگر سیمپل ورڈس میں کہا جائے اگر مین ڈیفینیشن دیکھی جائے جو بھی چینج آتا ہے جب ہم اس میں اسٹوملیٹ کرتے ہیں اسٹوملس پاس کراتے ہیں جو کی ٹانسمنٹ کرتا ہے نرف سیگنل تو ہم اسے کیا کہیں گے ایکسن پوٹینشیل سیم نیورون اور مسل سیل جو ہوتے ہیں وہ کیپیبل ہوتے ہیں جنریٹنگ ایکسن پوٹینشیل اور اس پروپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسائٹی بیلٹی جو ہم نے اوپر ریسٹنگ میمبرین پوٹینشیل کے بارے میں بات کی وہ ہوتا کیا ہے یہ ایک ایک ایکسائٹیبل سیل ہے جس پہ پوزیوٹیو چارج ہوتا ہے آوٹسائیڈ اور نیگٹیو چارج ہوتا ہے انسائیڈ دورنگ ریسٹنگ سٹیٹ جب وہ ریسٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے یا ہم اسے انیکٹیب فارم میں بھی کہہ سکتے ہیں میرے لئے ایمپوٹینش کیا ہوتا ہے ایکسین پوٹینشیل کا سیل کے ایک روز ٹرانسمیشن ہوتا ہے ایمپلس کا الانگ نر فائبرز کونٹریکشن ہوتا ہے مسل کا اس میں بھی ایکسین پوٹینشیل کا میجر رول ہے پھر ریلیز ہوتا ہے کیمیکل ٹرانسمیٹر جیسے پاپ آر ڈوپامین سائنیپسس میں جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اور ایکٹیویشن اور انیویشن آف گلینڈرنولر سیکریشن تو یہ سارے ایکسین پوٹینشیل کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم فیشس اور سائنیپس اور نیورو ٹرانسمیٹر کے بارے میں جائیں گے تھانکیو